اگر آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ بابر آوان کے جانب سے پریس کانفرنس کے جا رہی ہے اور وہ پینامہ جویٹی کے حوالے سے میڈیا ٹاک کر رہے ہیں دائر کرنے کے بعد آئے ہیں اس کی کاپیز ہم آپ کو دیں گے اس کا آغاز ہم کرتے ہیں پینامہ کے مقدمے سے پینامہ کیس میں پینامہ کیس میں جو فیصلہ آیا ہے اس میں گارڈ فادر ٹو کے بارے میں ایک باقاعدہ ڈیکلریشن آ گیا ہے کہ وہ کیا ہیں یہ جو ڈیکلریشن آیا ہے گارڈ فادر ٹو کے بارے میں جو پنجاب کے وزیریاالہ ہیں وہ دو جگہ آیا ہے سب سے پہلے وہ آیا ہے جو پنامہ کیس کا فیصلہ ہے اس کے صفحہ نمبر اٹھاسی کے اوپر پیراگراف اٹھاسی کے اوپر یہ طرح کاپیاں دے دیں ایک صاحب کو دے دیں وہ پیچھے دے دیں گے اور اس صفحے کے اوپر آج ذرا تھوڑی تفصیلی بات ہمیں کرنا پڑے گی جو لکھا گیا ہے شبیر کو اندر بلاتے ہیں بلالو بھی وہ دو ہیں پیراگراف نمبر ایٹی ایٹ سب سے پہلے میں پڑھتا ہوں آپ آ جائیے جو کلم سے لکھا ہوا نو ہیں اور پیراگراف نمبر کو وارنٹو کا سولہ ہے اوپر پیج جو ہے وہ نو لکھا ہوا ہے ہاتھ سے اب جو لارجر بینچ ہے ہم نے کہا ہے کہ جو سولہ مارچ انیس سو ننانمے کی ججمنٹ ہے جو جاری کی تھی ہائی کورٹ آف جسٹس کونڈز بینچ ڈیویین لنڈن نے اور اس میں ڈکری ایک جاری ہوئی یہ ڈکری ہے نمبر انیس سو نانوے کی ال توفیق کمپنی اور اگینسٹ ہودیبیا پیپرز مل اس میں تین نام آئے جنہوں نے پیسے وہاں پہ جمع کرائے وہاں جب ان کی کمپنی کے اوپر چارج لگا عدالت کی طرف سے تو انہوں نے جس طرح مک مکا ہمیشہ یہ کرتے ہیں وہاں پہ مک مکا کیا اور پیسے دینے والوں میں ایک ان کے والد صاحب سے اور دوسرے شہباز شریف صاحب تھے جو شہباز شریف صاحب نے پیسے جمع کرائے ان کے بارے میں یہ تفصیل آپ پڑھ لیجے گا عباد شریف صاحب بھی چکے مرہوم ہیں ان کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا اور جو ڈکری انہوں نے دی ہے اس کے پیسے جو انہوں نے جمع کرائے وہ چونتیس ملین یو ایس ڈالر تھے ہم انیس سو نانوے کی بات کر رہے ہیں اور یہ تقریباً تین عرب سے ساڑھے تین عرب روپیہ بنتا ہے یہ پیسے انہوں نے جمع کرائے اب سپریم کورٹہ پاکستان میں جو ڈیکلریشن آیا ہے ایک ہی آ گیا دوسرا ڈیکلریشن یہ پینما کیس کا میں فیصلہ ہے اس میں سے ہم نے کوٹ ان کوٹ پڑا اس میں کوئی آپ کوئی عمران خان کوئی بابا روان کوئی پیٹی آئی نظر نہیں آ سکتی اور یہ کوئی اندرونی سازش نہیں ہے اگر یہ کوئی سازش ہے تو یہ سازش ہوئی ہے گارڈ فادر بھن اور گارڈ فادر ٹو کے دنیا پاکستان کے لوگ تو اس میں صرف بیچارے وہ ہیں جو لٹے گئے مارے گئے اب اس کا دوسرا پہلو میں اگلے صفحے پہ آپ کو لے کے جاتا ہوں شبیر نظری کی جاتا ہے اب آ جائیے اگلا صفحہ گیارہ ایک چھوڑ کے اس پیٹیشن کا کو وارنٹو کا اس کا پیراغراف نمبر ہے انیس اس پیراغراف نمبر انیس میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی تقریریں یہ ملک میں کرتے رہے جو بھی انہوں نے اساسے دیے اور جو دو آزار میں انیس سو نانوے والی ڈکری میں لندن کی ڈکری ہے بھائی پاکستانی عدالت نہیں ہے جس کے بارے میں کہیں گے کہ اس کے کچھ صفحے خالی ہیں اور کچھ صفحے خالی نہیں ہیں اور کہیں گے یہ کتاب پوری بری ہوئی ہے یہ بھی کتاب پوری بری ہوئی ہے جو میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں یہ لندن کی کوٹ کا فیصلہ ہے اور فیصلہ کس طرح ایسا ہے یہ کوئی ان کے خلاف ابھی نہیں ہوا تھا چارج آیا جو ہی انہوں نے فوراں کہا کہ ہم پیسے دینے کے لئے تیار ہیں یہ سپریم کورٹہ پاکستان کے لارجر بینچ نے کہا ہے کہ جناب انہوں نے یہ پیسے جو جمع کرائے ان کا ذکر کسی جگہ کبھی نہیں کیا اس لئے آرٹیکل سکسٹی تھری ون ایف کے تحت یہ ڈیکلریشن شہباز شریف کو نائل کرنے کے لئے کافی ہے پہلی بات یہ ہے یہ دو پیرگرافز میں نے آپ کو بتا دیا دونوں پیرگرافز ججمنٹ کے اندر موجود ہیں اور ہم نے ججمنٹ پوری کوٹ کی ہے اپنی رائے کوئی نہیں دی اب آ جائیے ان کی نائلی کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے ان کی نائلی کے آغاز کے لئے ہم نے سپیکر کے پاس ایک ریفرنس فائل کیا پنجاب اسیمبلی اس ریفرنس کی ہیرنگ ہوئی اپوزیشن لیڈر محمود رشید صاحب اور ساری لیڈرشپ اور سارے ایم پی ایز ہمارے ساتھ گئے سننے کے بعد انہوں نے جو فیصلہ دیا اس میں دو باتیں لکھی چارج دو تھے ایک یہ لندن والا تھا اس وقت تک ابھی اس چارج کا ہم نے آغاز کیا تھا ہمیں پتا تھا کہ یہ چوری ہوئی ہے تلاشی میں چوری برامت ہو جانی ہے اب سپریم کورٹا پاکستان کے فیصلے کے بعد جو گارڈ فادر ٹو کی چوری ہے وہ برامت ہو گی لیکن سپیکر صاحب موو نہیں سپیکر صاحب سے گلا بھی کوئی نہیں ہے انہوں نے ٹکٹ لینا ہے پھر وہ ان کے ٹکٹ پہ ہیں وہ ان کی پارٹی کے بندے ان سے کیا گلا کیا جا سکتا ہے لیکن دوسری بات انہوں نے یہ کہی انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ میں کیس ابھی پینڈنگ ہے وہ شوگر ملوں والا اور شوگر ملے بھی ایسی تلسماتی شوگر ملے تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم شوگر مل نہیں لگا لے وہاں پہ ہم بجلی بنانے کا کارخانہ لگا رہے ہیں لیکن بجلی بنانے کا کارخانہ باقی بجلی بنانے کے کارخانوں میں سے بجلی نہیں بنی لیکن اس میں سے چینی بن کے نکلنا شروع ہو گئی جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا فضل و کرم ہے ہماری ایک دس مرلے کی تفاق فاؤنڈری میں سے دنیا میں بین البرعازمی میگا کرپشن کی اور عجب کرپشن کی غضب کہانیاں اور داستانیں اور تفصیلات نکل رہی ہیں تو اس ریفرنس کے حوالے سے بھی یہ ڈسکولیفائے ہوتے ہیں وہ فیصلہ ہے جسٹس آئیشہ اے ملک صاحبہ کا ہم پہلے گئے تھے ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ریمیڈی ہے آپ سپیکر کے پاس ریفرنس لے جائیں ہم نے وہاں کہا اور لکھ کے کہا کہ سپیکر ان کی پارٹی کے فیصلہ نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ نہیں دیں گے تو پھر آپ ہائی کورٹ آ سکتے ہیں یہ فیکچول ایک پہلا ہمارا کوئی ان کے خلاف اہلی کا تحرک نہیں ہے یہ دوسرا ہے اچھا آپ جو نئے فیکٹس آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ درہ دیکھ لیجے کہ سپریم کورٹ آ پاکستان کے اس فیصلے کے بعد جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم آتی ہے جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں جو ان کا والیوم ون ہے جی آئی ٹی ریپورٹ کا والیوم ون اور جی آئی ٹی ریپورٹ کے لیے میں باکستان